سلام علیہ وسلم 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 ادھا مجمع زواران دھا بیٹھے جڑے ویکھا یوں میری گوائی دے سو اس مسجد سب تو پرانے ہوندی وڈی دلیل ہے جو اس حچ آدم دھا مسحلہ ہے شکریہ ناظرت آدم تو پہلے کوئی اس زمین سے آیا نہ کسے نماز پڑی بیٹا غور کرنے بات وصول کرنے مولا عزت نے من مالک بخت ذرا سنو مجلس تقریر نہ کرو مجلس سنو حضرت آدم دھا قدیم ترین پہلے آوند والے آدم پہلا مسحلہ آدم حضرت خضر نبی دھا مسحلہ حضرت ادریس دھا مقام اوجاوی مسجد جو موجود ہے جتے اباس دھا بابا کرسی تبہ کے عدل کریں دے حضرت ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردارِ انبیادی سواری شبِ میراد ایک دفعہ مسجدِ کوفج رکھی پاک نبی نے بھی دو رکعت نماز پڑھی نال ونجن علی نوکر نے بھی پڑھی نبی دھا مسلح بھی ہے جبرائیل دھا مسلح بھی ہے مقامِ حضرتِ امامِ ذین العابدین جتے چوتھا امام آکے نماز پڑھ دے وہ بھی ہے ناشرِ مذہبِ حق کا چھویں بادشاہ پاک دھا مسلح مشہنِ کربلا دے دو شہید ترے شہید بلکے دو قبل از کربلا ایک باد از کربلا اب آگئے ہو حضرتِ مسلم میں میں مشہن دے شہیدہ کی اور حضرتِ مسلم وہ شہیدن جیڑے کربلا تو دور شہید ہو کے شمار شہدہ کربلا ہے جرابِ حانی بن اروہ حضرتِ مسلم بن نقیل امیرِ مختار اس دے مطابق بیٹا میں فرمان پڑھے جیڑا بندہ ہیک واجب نماز مسجدِ کوفج پڑھے انہوں ہیک لکھ نماز دا سواوے اللہ تو انہوں جلدی کربلا ایراک دی زواریاں کراوے پھر اتھے جاگے ہون ہون مسجدن جو ایسو تو انہوں لطفہ سی اگر تمہیں لٹھے بھائی جی زوارہ دن بس جی تیعہ تے مسجدیاں دو رکھاتاں تے سلام اتنی آساتھوں نہیں پڑھیں دیا جیڑا ہیک رکعت پڑھے چاہنا نماز مستحب پنجاہ ہزار رکعت دا سواب بادشاہ فرمین دن ہیک شب اس مسجد جگزارے زمین تے موجود مٹی دے زریاں دے برابر دے گناہوں میں اللہ معاف کر دے مسجدِ کوفہ اس مسجد دے درمیانے چیک مقام اب وہ وضو دی جا گئے پندرہ سولہ سال پہلے تک بیٹاو تھے تندور دے نشانہ یہ ہی حضرت نو دا گھر نو نبی اللہ دا گھر آئی مسجدِ کوفہ دے سینج زرہ اچھا میں نے دا لطف پیان دے نا تاریخ ہے کیونکہ شور نہیں نوندہ داد نارے گھٹوں دے تیتو جو میں جس چیرے الوی داں وہ میں انج لگ دے بھی یہ تخیل جھون سین مسجدِ کوفہ اچھ پہنچ چو کھا شور چنگے ہی نہیں لگ دا ان پی آر نال سونا کر کے سنو ذکر کرن اور سنن دا لطف آگے بیٹا توجہ نو علیہ السلام دا گھر اور پکا مکان نہیں تے بوانے میں تو اڑا ہر وقت دنو کر داد جس لے دل کرسی میں تو اتھو لے لس فیلحال سمجھو ہاں بیٹا توجہ نال نو علیہ السلام دا گھر اور حسن بچے پکا مکان نہیں پتھران دا کمرہ نہیں تن کی آنڈی جھومپڑی آساڈی جانگ سرگو دے چنیوڑ دی بولی کک آنڈی جھوگی تھوڑی جی تیز عراق کے جو آنڈی چل دیئے ختم تیز بارش آنڈی ہے ختم ایک دن آنڈی چلی جھومپڑی گر گئی نبی دوبارہ تعمیر بدے کر دے ایک نوکر ایک صحابی کول آئے اسے کہ اللہ دا نبی روز جو کدی بارش توفان آنڈی روز جھگی ڈھے بھن دیئے ایک واری کو پکا کمرہ چپاؤ عمرہ نوو علیہ السلام دی با اختلاف روایت پنجی سو سال دو ہزار پانچ سو سال دی زندگی بلدے اکھے کمرہ پکا چپ بناو تو نبی سر جکہ کر کیا دن ایک چھوٹی جی زندگی واسطے میں پک مکان بناو کیا کہنے سلام بونت و ڈسکڑن باجمات تائی دے حق فرما دے سب بول دے اوپڑو قرآن حیدری آپ دیئے حضرت نو علیہ السلام دا گھر تن کیا تھا ایک بستر ایک لباس دو برتن ایک تندور چلو اتھوئی باقی مسجدہ پڑھ لیں نو علیہ السلام نے امت اتنا ستایا کہ ایک دن دل برداشت ہو کہ تنگا کہ نبیہ کہ میرا اللہ میری قوم تے عذاب بھیج اب اللہ کے دیر کوئی اللہ کل شیئن قدیب آن واحد لفظ کن دی ادائیگی تے سیکنڈی پورا نہیں لگ دا تفای کن اللہ اکھنے تے ہو جامنے اللہ کے نا آگوس ہے نا نا زلدلا نا آن دی میں نا تے پانی دا عذاب بھیج ساں پر میرا نبی تو کستی تیار کر شاہ بے قدر اور شاہ بے شہادت دی مشترکہ مجلس ہے اللہ نو مخلوق پیاری کتنی اتھا ہی جو آکھن کون پورا کوفہ گھر کے اللہ نہیں آکھے کون نبی نے فرمایا کشتی بڑا پھر کشتی بڑھ منجے تے اعلان کر پانی دا عذاب آسی تے جیڑا کشتی تے سوار ہو سی انہوں نجات مل سی بھیجی توجہ اب نبی کشتی پھر گھنٹے دی مجلس انہیں کشتی دی تیاری بڑیاں تکلیف آن دیتی ہیں نبی تختے جوڑ دین اتروڑ وین دین غلازت سٹویں دین کئی سال لگ گئے اللہ کیوں دیر کرائیے دیر اس واسطے کرائیے کشتی بڑا منتے وقت لگ سی مت آئینا چو کوئی توبہ کر کے انسان بڑھ دا ہوئے بیربانی سید اللہ انتظار کیتا ہے بخشش دے وسیلے لبد ہے خالق اللہ دی رحمت بہانے تلاش کر دی کو بہانہ ہوئے دے میں مخلوق نو معاف کرا وقت گزر دریا بڑیاں تکلیف آن سے کہ نبی کشتی تیار کی تھی تھی فرمایا اللہ جی اے انسان نہیں بن دے عذاب بھیجو اللہ فرمایا اچھا اعلان کر اور قبل از عذاب نبی اپنے نمان کے دس آئے گھرہ جرمنا اور ہون بھی عذاب نہیں پہلی تربیت کے وے ٹھیک بولے ہو گھرہ جرمو نبی بھی آکھے عذاب آنے گھرہ جرمنا جب میرا پیغام پہنچے نکل آؤ آج دی رات دا صدقہ پوری عالم انسانیت نوں اور بالخصوص میرے وطن عزیز ملک پاکستان مالک اس مسئبت تو اس امتحان تو جلد نجات میرا اللہ اسی رحم و کرم دے قابل ہائے اسی امتحان جو گے نہیں مالک رحم آجی توجہ ہوئے تو نتیجہ نہیں نبی بھانی کے دس آئے فلان 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 گھاری جرمی آئے انتظار کرے جب میرا پیغام آئے آکے کشتی تیبہ بنی آئے وگر نہ طوفان اچھ گھر اعلان کر کے نبی واپس آئے تجھے گھر اس تندور آئی نا اسے چھو پانی نکل آیا نوہ علیہ السلام دا عذاب بیٹا نا بہرہ عربی چھو آیا نہ سمندر ہی چھو نہ ہی اسے کوفہ شہر دی دیوارا نال دریائے فراتے اس دریائے چھو بھی نہیں آیا تندور ہی چھو پانی اوہ رہاں نواہے دیچ چشم زدہ نیچ کوفہ دی آبادی چھ پھیلن لگے نبی اعلان کی تا کشتی تے سوار ہو وہ جناتہ نصیب آئی سوار ہو گئے بہمیں حیواناں بہمیں انساناں سارا حلاس کو تجیدہ مقدر نائی اوہ عذاب دے پانیچ غرق ہو گیا بہمیں نبی دا اپنا پتر آئی نبی پتر نو اکھانا لگرق ہو گیا دیکھو بڑنے پیو دا پتر ہونا صرف فیدہ نہیں دیندہ اگر صرف نصب اللہ دے در بار اجھ فیدہ دے ہوئے آ تو پھر نو دی اکھان دے سامنے نو دا بیٹا کدی گار اے اللہ دا دیتا ہوں یہاں قرآن چھ فارمولا ہے کجھ نہ کھو بھائی خیرے خیرے اچھا خیرے بچے نو کجھ نہ کھو ایک سلوات پڑھ لو اللہ 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 حضر بھائی کجھ نہ کھو خیرے بچے کجھ نہ کھو توجہ ہٹی تا نہیں اگر قرآن اچھ ساری کائنات دے علم ہے نا بیٹا تائید کر دیو نا لا ربطن ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین کوئی خوشکتر ایسا نہیں جدہ علم قرآن اچھ نہ ہوئے تو پھر میرا عزیز قرآن مو تے بڑا سا خیم امنہ چاہی دے ہزاراں جلدہ امنہ چاہی دیا اسے چھ آلمین دے علوم میں تے اتنی جامعے اور مختصر کتاب کیونکہ اللہ قرآن اچھ علم دے تفصیلہ نہیں لکھیاں علم سارے ہر علم دا کلیہ ہے فارمولہ ہے جیسے میت دا استاد ریاضی دی کلاس ہے جو پوری مشک بالنو حل کر کے نہیں دیندہ اس تو سوکھی پنجابی کئی نہیں ہوندی وہ ایک مثال سمجھن دا ہے ایک فارمولہ ایک کلیہ پتر ایک کلیہ پکا لیں یہ جو کروڑ سوال آنے ایک کلیہ لیندہ بننے تنو ٹھیک جواب ملدہ ویسی عبادت کر سکو تا اللہ نو دے واقعی چیک فارمولہ دا سے آئے اللہ نو دی اکھان دے سامنے نو علیہ السلام دا بیٹا غرب کر کے قیامت تک قرآن پڑھن والے انو سمجھائے جیڑا حجت خدا دا انکار کرے عذاب تو نہیں بچداب ہمیں نبی دا پتر ہوئے بہت شکریہ ہمیں انہیں انہیں سب دی سستی تو اڈے ازام تو ہٹامن لگا انہیں یاد ہی نراسی وی دن نے یرا تھے پیارا نتیجہ نبی دا بیٹا گھر کو گیا کشتی ٹور پوئی تھوڑا دیا فاصلہ کشتی تیہ کیتا تیک صحابی انو دوڑ دویا کولا ہے اللہ دا پاک نبی او توڑی حکم مننن علی رہ گئی پہلی مسجد کوفادو جی مسجد سالہ اب مسجد سالہ ذہن اچھ روے تیہ میں سونا جیہا کر کے نتیجہ سنا ہوں اللہ دا نبی توڑی مننن علی رہ گئی نبی یا کیا کون مولاو سالہ توڑی مومنہ نبی یا دنو میری مومن آئی اس تا انکاری غریب کوئی نہیں کیتا ضعیف آئی بڑڑی آئی چلو انکارنس کیتا پچھا میں کیا تھا پانی چھتنا تو گزر گیا کوفہ گھرک ہو چکے نبی یا دنو او گھرک نہیں ہو سکتی ہا ہا کیا کہنے اس سے انکار نہیں کیتا اس نے گھرک نہیں ہونا چلو اے پانی مکسی پھر پتہ لگ سی کس حکمت دی وجہ تو وہ رہ گئی پورے چالیس دن کشتی رہی بیٹا پانی ہے بختلافی روای چالی دن تک پانی دے تھپڑے ایک دفعہ نینو آتے آکے لگ دا ہی کشتی ہونے ڈوب سی نبی اللہ نو آکے میرا اللہ تس آکھے آتے میں انہاں آکھے جڑا سواروں سی وہ بچ ویسی اے نا چو تو کوئی نہیں بچ دا نئے نواز دن جتھے آج کربل آئے جدہ نبی آکے نکشتی نہیں بچ دی اللہ کے گبر آکیوں گئے اس تو مدد مانگ نا جنہوں میں نبیاں دا مددگار بنایا ہا ہا کیا کہنے آپ جیئے آپ سلامت دیو میرے بیٹے مائک تے کھول دیو قریب نہ جانونا پر یا علیہ شکریہ یا علیہ توجہ توجہ سنند کیا ناصرِ انبیاء دی نصرہ تے خفی نال اوہ بسرہ دے قریب کوہ جو دیتے چالی دن بعد کشتی کنارے لگتے جیڑا مقصد آئی ہو پورا ہو گیا مقصد کی آئی جنہ حجت دے انکار کیتے ہو غرب جنہ اقرار کیتے ہو سلامت جیڑے سلامت انہوں نے ان خوش کی تے چھڑ کے نبی ترکھا سفر گیتا اللہ نہ کرے اے نال دریائے نا فلاڈا وے تے جیڑے بندے قدی تے بالکل قریب ران دن اوہ بھانے آگے بھی پانی ہٹ سی تے پانی ہٹے فطرہ تے بندہ پہلے وطن تے بندے سیلا بھائی پتہ کریے میرا گھر میری زمین میرا مال کے بنے آن نبی وطن تے آئے نبی انہوں فکر اپنے گھر دی نہیں پکا بنا جاؤ جائی کوئی جو گیے واد پالیس آئے نبی دے ذہنے سے پتہ کراؤں ہائی مومنہ بنے آن کے راز کرے حیران رہ گئے نبی جدو کوفج پہنچ گئے ڈٹھا پورا کوفہ برباد دو چیز آبا کی کلہ دا گھر ایک سالہ دا گھر ہاں بھئی اندربار والے آبا بہنے بہنے ایک نام اتوڑا ازاداری زیادہ مزید تھوڑا جی مدد کرو تے میں ملکل نتیجے دے قریب آگیا سطرم صاحب دی اور پھر طالب دعا ہوئی نبی کوفہ دی مسجد دے سینل نہیں گئے بھی آپنی جھگی دا پتہ کریے اوہ مومنہ دے کچھے گھر سیزادہ جی تو گھر دے نبی قریب آئین تے حیران کچھا مٹی دے بنے ہویا گھار تے سلامت تے توانو کدی آلینو پتہ ہے پانی دا اثر ہی کوئی نہیں نشان ہی کوئی نہیں نبی حیران دی گھر دے ٹیم جی نبی گھر دے دروازے دے قریب آئین تو مومنہ گھر دی نکر جی روٹیاں پی بکاوے موکدی مجلس نبی دی تی دروازے تے دستک دستک دے خاص انداز آئی بھائی جی نا ایک طریقہ ہی نبی ایک خاص سلیک کے نل دستک نبی دستک دی تھی تے مومنہ دوڑ پئی انہو پہچان آئی اے انداز نو علیہ السلام دا ہون تو لے کے اگلی باری بھونے آواتے داد پہ دین دے وہ داد تھوڑی ہے صرف دعا چکر ہوتا ایک کی دی رات کافی ہے ایک چھوٹی جی گڑڑی بڑھائی و دی آئی گڑڑی چاہ کے ہان اللہ کے دروازہ کھول کہ سلام کر کے آ دی اللہ دہ نبی یہ طوفان آگئے تھے چلیے جی ہو پہ بھائی کیا کہنے آپ دیئے ہونکہ قریب آگئے اللہ دہ نبی اگر اگر عذاب آگئے کشتی تیارے تو اب چلیے لو جی لطف لو بیٹا نبی آگئے طوفان آگے گزر بھی گئے ہر بات ہر بندے واسطے نہیں ہر بندہ کولِ ماسوم ہے نبی ہر بات واسطے نہیں بابِ حکمتِ جمالک دہ حکم ہے سو اگلی گال جڑی کرن لگا وہ ضروری نہیں بٹا بھائی جی ہر بندے واسطے ہوئے جنہوں سمجھ آئیوں لطف بڑھا لیسا نبی آ کے طوفان آ کے گزر گیا بڑھڑی آ دیا اللہ دہ نبی طوفان آیا کدا لطف لو نبی آ کے توں باہر نہیں گئی جڑی گال واسطے میں آ کے بھی پوری ہمت انگوش ہو کے سننا تو باہر نہیں اللہ دہ نبی تو اڈا حکم آئی نا گھر تو باہر نہیں آونا نبی دے حکم دے وے حبہ وجود میں حکم دونی کر کے قیامت تک لانتی بڑھویں دی تو اڈا جو بھائی کیا کہنے تو سمنا کی تائی باہر نا میں اندر بیٹھی رہ گئی نبی آ کے جیئے بیٹا ہاتھ سلامت دروازہ کھول باہر وے کوفہ گھر کے آبادی ختم میں انسان حیوان گھر کے اللہ دہ نبی کیڑی تاریخ نوائے آئی توفان کتنے دے حڑے پہلے اب نبی بیٹا گن کے وہ اصل تاریخ دسی شاء اللہ لطف لے لو داد بڑی لے لی سمجھ کے لے اچھا اللہ دہ نبی یہ جس دیہر ہے دی گلے نا میرا شک کے وہ دے حڑے آئی میں بچھائے مسلح جدہ میں نماز پڑھ کے چاہے نا تو وہ گلہ آئی وہ دے تلے تھوڑی تھوڑی نمی آئی اللہ دے نبی توفان ویکھ لو میرا گھر سلامت میں اتھے تک کوئی نہیں آیا اب اللہ توان وکھاوے جیڑے ویکھاوے لطف لو اللہ توان زیارت کا مسجد سحلائچ نکر تے حضرت نودہ مسلح دو رکعات نماز اٹھائیں مسلح بچھائے نبی نماز پڑھ کے دیں میرا اللہ سمجھ نہیں آن دی راز چلو اے تا مومن آئی اس انکار نائی کی تا اس تے غرق نائی اور اس گھرج پانی کیوں نہیں آیا جب آپ سنو تے ساری زندگی دی عبادتیں توڑے دل آج تو کرن لگ پوسی کیڑا ویلہ ہوئے میرا ویزہ لگے میں کوفا ونیا میں مسجد سالہ دی زیارت کرا نبی نماز مکا کے دعا منگی جبرائیل نازل ہو گئے سلام کر کے پیادن اللہ پہا دی حیران نہ ہو تُسا سارے انبیاء دے سردار رومنن حضرت محمد مصطفیٰ میرا محبوب میرا حبیب اونا دے رومنن بارہ نائی بارہ نائی بچو بارہ نائی بچو بارہ نائی بچو بارہ نائی بچو محمد دا ہم نام تے ایس جگہ تے اللہ دا عذاب ایس واسطے نہیں آیا جو ایو مقام محمد دے بارہ نائی بچو گار رومنائے قائد حق کر دیو صاحب بول دیو اے دری بہت شکریہ لو جی ڈاک صاحبی راضی رہ سن بھائی بھی راضی رہ سن تیسری مسجد مسجد حنانہ میری مجلس نوہ خان ماتمی ازادار حنانہ نوہ پڑھنے والی رونے والی اس مسجد دو دفعہ نوہ پڑھن اگر نوہ خانی جور میں بدہ تے تجاہ اللہ دا گھر نوہ خانی دو دفعہ مسجد رہی ہے ایک دفعہ اکی رمضان جہاں علی دا غریب جنازہ لے کے جڑا جنازہ نجف دفعہ نے اسے چلی دے چار پترن تے کل بٹا میں روایت جڑی میں تو ان بار کل میں پڑھے پھر وہ دے جنازہ دے پچھے پچھے ویڑے چھنا ٹرن علی دھی بھی در دی گئی بہار دی بھی تالیسویں جلدے چھنا میں جلسی لکھے جو دی جنازہ دے پچھے ٹھوڑی اے دی دی فطرت ہے جڑا توڑے لگلت ہاتھ چاوے شمر دی اولادے پردے چلت تھے برکے انو رومنالیاں اے دی دی فطرت ہے پیودہ جنازہ ہوئے نا میں صدقے ہو جاؤنا میں شہادت دا ایک جملہ ہی نہیں پڑھنا لیکن اکی درات حصہ ملا منا چاہنا یہ دو سترہ شہادت ہی چونی بیٹا ایک نفسی آت پڑھن لگا جی بسم اللہ ایک ایک منٹ ذرا مجلس سنو نیاز حسین بار بار منت پکنے نا ذرا مجلس سنو جنازہ تیار ہوئے نا دینو پتہ لگ انہیں ہونے بیرا جنازہ چیسن بات بزرگزار کے رکبند پڑھ دیا انو دین دو سترہ من یاد ان دی پچھ دیئے پیودے میت کولوں بھامیں جیندیاں ہوئے نمہوا پہر چم چم کے بیٹھیا دیا سی من دس بابا اگ ہوں اس ویڑے میں آما یا نا آوا بابا میرے پیک کے مان واہ واہ اللہ عزمت اللہ اللہ عزمت اللہ انشاءاللہ وہ میرا حصہ ہی ہو گیا بڑی روحانیت والی مجلس بانیان دے گھنا تے رحمت ہوئے پھر پہ دعا کرنا اللہ اس عذاب تو اپنی مخلوق نجال دنی جاتے اجدی رات ورمیل الممنین دی شادت تصدقہ چلو ایک سطر کفہ دے حوالے نالی پڑیے گل سونی نے بیٹھی آدھین اٹھارا ویڑا میاں کیا ندید پک کے ہوندے پی امبادا مان برامہ دے بڑے اندر پر فطرہ تن جب تک پیو سیرتے اللہ پیو تے دی درشتہ بڑا عجیب بنا جائے چلو روک پھیر دی تنے ایک وین کی تی جاوانا زندگی دا پتہ نہیں سا دا بھی سا نہیں ایک ایک وین زین چاہ گے ہوا کر جاوانا پیو دا جنازہ ہوئے نا گھار رچ میری یہاں دھییاں بہنا تو آڑے پیوانا دے مان سلامت رویں تو آڑے پک کے مان سلامت رویں دھی سوکھی ہوندی ہے پک کے وطن تے جیڑی دکھی ہوگا نا وطن تا دور اس بستی دی بوانے دی دھی دکھی ہوگا وطن تے پیول دی ہوگے تے او دوروں سڑک تو پک کے شہر دے اثار نظر آمن اپنے آپ انہوں تسلی دے کے بیٹھی آ دی اسی ان من کوئی کچھ نہیں آگ سکتا میرا پک کا شہر آ گیا کیا کہنے چلو شکرے ایک ہی دی رات ہے بھائی میرا رخ پھیر دیتا ہے تو میں اے سطر آج جی پڑے دھی پک کے ہاتھیں محفوظ ہوں دی یہ محمد دی دھی پک کے ہاتھیں قتل ہوگئے یا حسین یا حسین عزیز نے بٹھا کے کھڑو یہاں جیسا ماہول آئی بڑی مکان ہو گئی دو مہین کردہ پھر اللہ نہ کرے دھی دے سر تو پیو دا سایا اٹھ جائے اعلان ہو گئی نا فلاں مومن دنیا تو ٹور گیا فرض کرو چار وجہ جنازہ ہو سی میرا گھر قریبے ساڑی حقہ ثقافت ہے بٹا پھر اسی ساڑی مقامی رس میں اسی سارے جنازے گاہ نہیں ویندے جس گھاری چو جنازہ اٹھیں منا ہو گئی نا اسی ہو دے بو ہے تبانی کھلونے ہیں گھار تو جنازے گاہ تاہی جنازے دے نال ٹور دے ہیں واری واری موڈہ دینے ہیں کدی تجربہ کرے ہیں جس گھاری جنازے ننال علی حویلی دریان تے زمین تے پیار کرن علی بیٹھن تھوڑی دیر بعد اچانک نوٹ کرے سو بندے اٹھن لگ پوچھے کسے تو پچھے بغیر انہوں پتہ لگ ویسی جو جنازہ اوٹ پی ہے پر ضروری ہے جنازے علی دی کائی دھی ہووے گھاری جنازہ پی اروے دھی درومن ہو رے غسل کفنوں در ہو رومن ہو رے تے جدہ بیرا جنازہ چامن لگ گیا ایک ایک دے گو ہاتھ پان کے یاد یہ رکھو چاہ میں نو تھوڑی دیر اور ملن دے ہو میرے پیو کوئی ولن ہے میں صدقے ہو جام آواد ویندہ رون پچھڑا ہی نہیں پہندا مہمانہ نو کیا کہنے چھالا تو سا سلامت رہوے حاصل مہمان نو پچھڑا نہیں پہندا جنازے اٹھن دا پتہ دھی دے وینہ تو لگ ویندے دیاں دی حد دن دی دروازہ دیاں نال نہیں میں دیاں جنازے گاہ ساڑی تا سمجھے دیاں نال نہیں میں دیاں نہ جنازے گاہ نہ قبرستان بوہ لتھا رکھے یاد رکھنا میری گل محمد دی دین اپنے جنازے ہاتے تھوڑا رکھے بٹت جنازہ دروازہ کھلا رکھے جنازے دے دفنوں من دے انتظاری دی بیٹھی اسی جدہ رشتہ دار دفن آکے ولن بیرا ہومن تب بیرا ما تو ودی کچھ دی اسی چوکھے بندے آئے انبابے دے جنازے گارتاں یکی دی رادروں میں جیرا رومن گھٹے میں مسائے بڑھا بھی اپڑھ داں باد بیرا کھنا پورا وہ سیبائی تا تسلیحوں میں دی چلو یتیم ہو گئیاں سیرتے ہاتھ رکھانا لہن اٹھاوی سفر رسول ٹورین تری سفر علی دفنہ کے ولن اشادی نماز دویلہ دروازہ کھلا تے محمد دی دی مٹی تو اٹھی اجا کو جو پچھنا چاندی آئی علی رو کے آج دن نہ روانویں کوئی نہیں آیا اللہ مان اب آز و دید مربانی یا حسین یا حسین یا حبی بی دی شہادہ اللہ جی بیٹا جوانی مانے میرا لازی بھائی جہاں نوکری ہے نوکری ہے علی رو کے بھائی دن کوئی نہیں آیا اللہ تینا آج دی رات نجف کراوے ایک کی رمضان دا ایک برسہ نجف جا دے میں پر زندگی یہ جدہ میں جا میں علی دا زیارت ناما کھول کے غور نال عربی دی متن پڑ در میں اور تن سمجھ آوے ناوے ایک سلام دی سمجھ ہر زبان بولنہ لے بند نواسی او سلام علیکہ یا اول المظلوم اپنی یہ مظلومی علی کوفہ دے ممبر تباہ کے دس ہی ہے ممبر کوفہ زاہری علی دی شایئے محمد دی دے دو دکھ پڑن لگاں بیٹا پانی سات میٹ دی مجلس باقی ہے تے میں جا رہی ہاں علی اینج ہتھا نویک کے بیٹھے رون دن ساسا بن سوحان صاحب ہی ہے کول آکے پوچھے جیالی اج ہتھو ایک کے رو دے ہو علی فرمایا یہ وہ ہتھ ہے وہ جرہ تل ہتھ ہے جدی ہیک انگلی خیبر دوزنی دروازہ اکھاڑی آئی تے میں وڈہ مظلومہ میں ہتھو ایک کتاں بیٹھا رونہ اے ہتھوی انت لوگ محمد دی دین مرے دے رہا ہے میں بسم اللہ ہاتھ ہاتھ نہیں جھوڑنے ہاتھ بڑھیں ایمات ہم واسطے تُسا دعا کر دیاؤ مکان دین دیاؤ تے میں بالکل ایک نوید ایک سطر پڑھنا چاہے ایک سال بیٹا میں ایک وین شروع کیتا ہے وہ پڑھنا چاہے میں صدقے ہو جاؤں علی دیوی دیا میں امام حسین علیہ السلام دی شہادت روز سن دیو روزانہ سن دیو زاکر زربان گن دین تیرہ زربان مائی مقتول ہے نا آو کڑی کڑی زرب نال نبی دی دی قتل ہوئے نا پہلی زرب جنازج کوئی نہ آیا دوسری زرب لوگ آکھیں اب ہل گئی اے قتل وستے لگی ہوئے ہیں زربان اے بولوانا آری زرب اینج کھا گئی آئی نا بی بی پیو دی کبر تہاتھ رکھ گیا دین بابا حق نہ دین دے کئی لمبی تاریخ چا دین دے میں کتنا دیوڑا آئی من کیوں آکھیں انہیں نبی دی دی بول گئی ہے صدقے ہو جاؤں شاہباش بیٹے شاہباش بیٹے اے اگلی زرب پھر سند دے ٹکڑے اگلی زرب اگلیاں زربان اکتھیاں پڑا اگر میں ماف کی دی رات سید لی دی شاید میں اور طریقے اینہ لوگو زربیں دا اگلیاں ساریاں زربان ایک سترج بیٹا پڑ چھوڑا ستر بندہ کنا دے ہاتھے چمڑے دے تازی آنے کچھ بندے ہیں دے ہاتھے چلکڑیاں کچھ بندے ہیں دے ہاتھے چلکڑیاں کچھ بندے ہیں دے ہاتھے چش آگ لا آمن دا سامان جلدہ و یا دروازہ گرم سلاکھان تے اٹھارہ سال دی بڑھڑی علمان 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 با جتنا جتنا زیادہ پڑ گیا رات دی مجلسے زیادہ پڑ گیا پانچ منٹ مزید دے ہو میں سلام کر کے جاؤں لمبا سفر بھرا رازی راز ہیں اس تو سونی مکانوی دی کی دی رات جنازے تھے ہو ہی نہیں سکتے چلو علی جہن دی وجہ تو مظلوم صدا ہے اس بی بی تا پرسہ دیتی جاؤں پھر اس دے بعد گھار کی میں باندھی آئی دروازہ جلن دے بعد بھی بھی گھارج کی میں باندھی آئی انہی کھاتی تھے یہ لاؤز میں تو اڑے حصہ دا پیادا پردج بیٹھیں ہم ماما اللہ نہ کرے ماں ہوگے نہ زخمی ہو دی کوشش ہوندی ہے جہاں بچے چھوٹن تو میں اولاد تو زخم لکاما اولاد ماں دے زخم برداشت نہیں کر دی یا حسین مولا مدد کرو ایک وینہ کھا بٹا اے ہاتھ اتھے اتھے زخمیں کن فضد تازی آنے دا زخمیں اے زخم چھپا منوازتے دو جہاں تھے تے پورے نوے دیں حسین دی اما حسین تو مولکایا یا حسین بھائے مظلومہ جائے مولکاون تے پتر جی ہائے نہیں نہ کیتی ماں وہاں بینہ دییاں چو اگر کوئی میری ماں بین دی بین نہیں کر سکی تا ایک طریقہ دا سینہ ایک دو وجہ تاہی مجلس ماں تا موک ویسی گار بنجھے انجھے ایک گھنٹا چار پانچ سال دے پتر دے سامنے تو ساں اپنی بیوی نو چکھا ہے پانچ سال دے پتر دے سامنے ذرا برکا کر بو پتر ایک گھنٹا تا برداشت کرے سی ادھے بعد کدی برکا چکے سی کدی پیو تے بیراؤں بینہ نو اکسی اللہ جانے آج ماں مو کیوں لکائی بیٹھی ہے خطر ماد چھپے آیا مو ایک گھنٹا برداشت نہیں کریں دا ترائے مہینے گزر گئے حسین علید ہاتھ چوم کے ودیہ دین باپا پچھو آنا میرے کل مو کیوں لکا باندھی ہے تیہا سید آدھ رکنی بی بی عجر دینے بھائی شادت پڑی نہیں اسے باستے دو دو کپڑیں دو وین کریے پھر ایک فطرت دی بات آج کی جی رات دعا پہ مگنا شالہ دی کسے شریف دی دکھی نہ ہوئے ہر دیاں جائیں سوکھیوں جی دی اوپا ہے نا بیٹا دکھی رچتے ہوں دن چار ماں پیوں وین بیرا بیرا نو دی کوئی دکھ نہیں دس دی جذباتی ہے متہ بدلا لمنٹو رپا ہے متہ جھگڑا کرے پیو پچھے پیو نو پتا ہوئے نا دی اوکھی ہے واتی پیو چا پچھے تاوی آکسی بابا خیرے نازک دلے پیو متہ برداشت نہ کرے کوج دوکھ دسے سی بیننو تجیڑا کین دسے ہوئے او دسے سی ماد محمد دی دے کتنے بندے آجا تک بیٹا ہائی نہیں کیتی محمد دی دے دکھ ہاتھ تم واد گئے تے ان چونے جو کوئی رشتہ کوئی نا میں صدقے ہو جاؤں نہ بابا دنیا تے نہ ماں دنیا تے نہ کوئی بھیرا نہ کوئی بین تے بندہ زندگی تے جس حصے چووے نا او دکھے چووے تاونو ماں ضرور یاد آن دی بیٹا دو خود دن پھر ایک زبان تے جیڑا لفظ بے ساختہ سیدان دینا اوہے اممہ اے میں توڑے کلوئیں امامی اکلوئیں توڑے کلوئیں شروع کیتا ہے آج بوانے پی اپڑ دا ماں تمیتے نوہ خان بیٹھے واکھاں دو سترہ دو خود دے تے ماں یاد آگئی جیڑا ہاتھ تصویب آستے اتھو بھائی جی نائی نہ اٹھین دا اوہ ہاتھ حسین دی اممہ پاسے تجھایا توڑے مزائد ایک مرسیہ پہ پڑ دا مکہ آلے پاسے ہاتھ ودا کے ماں نو مخاطب ہوئی اممہ تیری ہکہ وسیعت آئی تین ٹور دیا میرے نبی بابے نوہ آگے آئی میرے بعد میری دینوں کوئی نہ رواؤے پر اممہ ذرا مہربانی کر دی دے دوکھ سن توں آدھی ٹور گئی میری دینہ روئے اوہ میں کنبوں ستائے نیکی میں میں نہ رواؤا اللہ جالی آبکی عطاللہ اللہ جالی آمون تکم کارلے ماتم بڑے اوکھے وین جڑے میں سناؤن لگا آدھی جھڑلا کے میں کوں جھڑکا کے میں کوں اوہ خالی والے نیکی میں میں نہ رواؤا آگ کے نبندائی جو میں ہونہائی کی تیا ہونما سن دی پئی دیمانو دکھ گنوا وین لگ پئی پہلا دکھ دسے ہستے ماد وین سنی من لگ گئے دیرو کیا دیئے میڈہ دا رہا جگتے ماد وین دا میڈہ دارت بابا روک روک ہاں وین دا تقدیر والا تطہیر والا وہ در جلائے نیکی میں میں نہ رواؤا اے ہاں کربلا اے ہاں مدلوم دی کربلا کیا کہنے بھئی تیری بھا جی میرا بچہ ہاں اے ہاں پھر پیا دیات بڑے ہیں جو یا تکبیرہ تول حرام یا اللہ دی تصویعہ حسین دا ماتام ماتم کر میرے اگے ہاتھ نہ جوڑو تیوین سن دیاؤ میں جتنا زیزن نال وعدہ کیتا ہے وہ وقت پورا ہو گیا اگلے دو منٹ اضافی الپتر مراز نویائی تے میں سرام کر کے جا رہی ہیں ماں دیئے دارجل آمڑ دا دوکھے ہی جو دارجل گیا اماں چھڑا دارجلے ہوں دا میں جنرون دی دارجلن نال ہو رو ہویا کے وے اچھا رنی حسین دی ماں تیرو رو کے پیادیے اماں دساوا اکیڑا دکھ مزیدے انہ کی تے میرا موسن شہیدے اماں دساوا چلو زندگی دا پتہ نہیں ساہ دا ویساہ نہیں مرات ڈلی ہوئی ہے پوری دنیا دے لوگ آرام پہ کردن بیٹا میری قوم دے چار چار سال دے بچے ماتم پہ کردن ساڑیاں دیاں بہنا نالن سکلیاں بزارچ رو رہیاں کیوں جو آج کائنات دے وڈے مظلوم دا جنازہ ہے آج رسول دیاں نوازیاں یتیم پہیاں دیاں اے جھے کہائے تک کرو جو میں شریف جنازیں ہاتے کریں درمائے کے دسے ہیں دو دفعہ دسے ہیں جو دھی دکھ مانو ہوگی دسیں دی یہ جڑا کہیں نونا دسے ہوئے اچھا رو گیا دی امہ جگہ اور نال سنے آئی تم آہے تے تھوں او کےڑا دکھ لکاوا آنکھیں تا زخمی چہرہ بکاوا تم آہے تے تھوں او کےڑا دکھ لکاوا آنکھیں تا زخمی حسنا بیٹا حسنا میرا بچہ حسنا میرا لال حسنا میرا حسنا بچے دے ہاں چاچا جی حسنا بچے دے ہاتھ بگڑنا اس بھائی دے بھی ہاتھ بگڑنا ساوکھا نہیں محمد دی دے دکھ سونکے برداشت کرنا بی بی آدم جڑے دکھ میں ڈٹھے نو دننا تے آن دے کالیاں راتاں بان جاں میں نا دی چہرے تم برکا ہٹایا تے ماں ڈٹھے زخمی چہرہ ماں پوچھے ایک اماری ائی اچھا رنی تے رو گیا دیے کہ دسا مکروز تیڑے امیتھے ہاتھ اٹھایا اے درنو انہ قیدی بنایا امکروز تیڑے اللہ مجلس قبول فرما نبی دیدہ زخمدہ صدقہ دعا مستجاب فرما مومنین امکروز تیڑے امیتھے ہاتھ اٹھایا اے درنو انہ قیدی بنایا گالے جرسیاں پہ آکے آدھ آئین محمد ٹور گیا ٹور گیا